اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سو ادھر بلوگنگ میں بہت زیادہ گیپ ہو گیا اور ان کے بھی کچھ ریزن تھے سب ریزن تھے میں آگے شیئر کروں گی آنے والے ویڈیوز میں میں شیئر کروں گی کیا ریزن تھے بہت دنوں سے میں غائب ہو گئی تھی اپنے یوٹیوب چینل سے میں نے ایک بھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرے تا لمبا میں نے کبھی گیپ نہیں لیا جب سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے ابھی بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا کوئی نہیں آگے میں شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ ریزن تھے کچھ اور بیٹی کی میری بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ یہاں پر تھنڈ ہو رہی تھی جینوری کا جو پورا من تھا وہ ٹرائیولنگ میں نکل گیا آگے میں آپ کے ساتھ ٹرائیولنگ والے ویڈیوز بھی سارے شیئر کروں گی کہ میں کہاں کہاں گئی تھی اور ہزبن بھی کام سے گئے تھے میٹنگ کے سلسلے سے تو ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹرائیولنگ ہوا بہت زیادہ ہم سب نے انجوائی کرا اور انجوائی کے ساتھ ساتھ سب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی ایک لائف جو ہوتی ہے تو وہ شیئرڈول کے ساتھ جب چلتی ہے تو سب ہی کچھ جو ہے تو وہ ٹائیملی جو ہے وہ مینج ہوتا جاتا ہے بہت جیسے ہی شیئرڈول ہمارا بگڑتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو بس ایسے ہی کچھ ہوا تھا جو ڈیسیمبر اور جنوری کا جنبن تھا تو بہت زیادہ سب کچھ ڈس بیلنس ہو گیا تھا اور ٹرائیولنگ بہت زیادہ تھی اور بیٹی کی سب سے زیادہ تبیت میری خراب ہو گئی تھی تو بس سب سے پہلی پریاریٹی میری بیٹی تھی اس کے بعد سب کچھ ہے میرے لیے فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے تو بس ولوگنگ میں اس لیے نہیں کر رہی تھی بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دھیرے دھیرے اپنے نوربلی روٹین میں آتے ہیں اور جیسا بھی ہوتا ہے ولوگنگ کرتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبا گیاب ہو گیا ہے سو ادھر میں آئی تھی لولو ہائپر مارکٹ تو بس کچھ گروسری کرنی تھی میں نے بہت زیادہ تو ویڈیوز کیپچر نہیں کرنے کیونکہ گروسری کے بہت زیادہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر رکھے ہیں تو بس میں نے کچھ کچھ کلپس لیے تھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ میں ویکلی گروسری کرتی ہوں بر جب سے بیٹی کی طرح خراب ہوئی ہے تو ویکلی تو گروسری نہیں ہو پا رہی ہے بس 15 ڈیز میں اور 20 ڈیز میں ہم لوگ نکلتے ہیں اور بہت کم ادھر نکل رہے تھے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہزمین کو میں بول دیتی ہوں بس بہت کم کے بعد میں آئی تھی گروسری شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پر بھی ہم نے بہت زیادہ ٹائم سپیڈ نہیں کیا تھا جو بھی چیزیں تھی تو بس جلدی جلدی ہم سب نے لے لی تھی جب سے بیٹی کی طرح میری خراب ہوئی تھی تو ہم لوگ بہار نہیں نکلے تھے گھر سے ابھی تھوڑا وہ بیٹر ہے تو بہت کم کے بعد ہم بہار نکلے تھے بیٹی کو لے کر تو وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی بہت زیادہ وہ خوش ہو گئی تھی تو ہزمین سے میں نے بولا کہ جو بھی ویجیٹیبلز ہیں یا فروٹس ہیں تو آپ اس سیکشن سے لے آئیے جا کے اس میں ٹائگ لے لی جے اور جو بھی چیزیں مجھے یہاں سے کلٹ کرنی ہے تو میں جلدی جلدی اسے کلٹ کر لیتی ہوں ٹرولی میں رکھتی ہوں باقی پھر اس کے بعد بلنگ سیکشن میں چلتے ہیں جلدی سے بل کرانے کے لیے ادھر میں آئی تھی چوکلٹس کی ریک کی طرف اور بیٹی کو چوکلٹس بہت زیادہ پسند ہے تو بس میں نے ہاں سے جلدی سے چوکلٹس اٹھا لی تھی باقی جو ہے نا مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے کیونکہ مجھے انڈیا جانا ہے ویکیشن پر اور ہزبنڈ بھی جائیں گے تو بس بہت سارے جو کام ہیں تو وہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں بہت ساری شاپنگ کرنی ہے بہت کچھ کرنا ہے اور ٹکٹس بھی ہزبنڈ کو کرانے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے میں نے کہا پہلے جلدی جلدی شاپنگ کر لیتی ہوں کیونکہ تھوڑی بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں لینی ہے شاپنگ کرنی ہے آگے شاپنگ کے بھی اور ٹرائبلنگ کے بھی سارے ویڈیوز آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو بس ادھر جو ہے وہ گروسی شاپنگ ہماری دن ہو چکی تھی اور ہم سب کو لگائی تھی تھوڑی تھوڑی بھوک تو ادھر ہم آگے تھے لولو ہائپر مارکٹ میں یہ انہوں نے فائملی سیکشن بنایا ہوا ہے یہ فوڈ کوٹ فائملی سیکشن ہے تو بس ہم ادھر آئے تھے تھوڑا بہت کچھ کھانے کے لیے کیونکہ دینر کرنے کا ہمارا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا تو ہزبنڈ بولا کہ چلو ٹھیک ہے ہلکہ پھلکہ کچھ کھا لیتے ہیں تو بس ہزبنڈ گئے تھے آرڈر دینے کے لیے اور میں ان کا ویڈ کر رہی تھی اور میرا ڈوسہ کھانے کا بہت سادہ دل کر رہا تھا تو میں نے ہزبنڈ سے بولا کہ میرے لئے ڈوسہ آرڈر کر دیجے گا اور آپ کو چھو لینا ہے آپ کو لے لیجے گا اور یہ جو لولو ہائپر مارکٹ کی برانچ ہے تو یہ دممام میں ہے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم خوبر جاتے ہیں بھر ٹائم سیونگ کرنے کے لیے ہم یہیں آ گئے تھے اور جب بھی ہمیں چلدی ہوتی ہے تو بس ہم یہ دممامین کا لولو ہائپر مارکٹ یہ اوپن ہے تو ہم یہیں آ جاتے ہیں اور یہ نیولی بنا ہوا ہے بہت زیادہ بھی ٹائم نہیں ہوا ہے آچہ بہت لمبے گیپ کے بعد میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایک روٹین میں جو چیزیں چلتی ہیں تو وہ سیٹ اپ ہوتی ہیں اور جو ڈیلی کا روٹین ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بی ڈیز بیلنس ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی بس کاہل ہی آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں وائس آور کر لیں گے یا بعد میں ویڈیوز اپلوڈ کر لیں گے اور جو بھی کام ہوتے ہیں تو پھر وہ بس ایسے ہی وہ رہ جاتے ہیں سارے بس آج سے میں نے یہی رادہ کیا ہے کہ جو بھی روٹین ہے تو وہ کنٹینیو میں اسے جو ہے وہ ٹریک پر لاؤں گی اور جتنے بھی جو بھی ویڈیوز میرے پینڈنگ پرے ہیں تو وہ دیلی روٹین میں سیٹ کروں گی اور ویڈیوز جو بھی ہیں تو وہ اپلوڈ کروں گی ڈے بائی ڈے ایک بھی دن کا جو ہے وہ میں گیپ نہیں کروں گی میں نے سوچا تو یہی ہی اپنا پورا ہنڈڈ پرسنٹ رائے کروں گی اور جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینلیں سٹارٹ کیا ہے تو میں نے اس پر ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں تو بس اس پر میں نے بہت زیادہ محنت کری ہے میں اسے کوئٹ نہیں کروں گی آگے میں اسے کنٹینیو رکھوں گی سو ویڈیوز اگر دے یہی ہیں آئی ہوکس اومر آئیے چھوٹو سا ویڈیوز آپ سب کو اچھا لگا ہوں تو پلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا اینڈ بیل ایکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ